تین میمبر بینچ پہ اتراز تھا پھر پانچ میمبر بینچ پہ اتراز ہوا اور آج آٹھ میمبر سپریم کورٹ کے بوزر جیسے عبان کے اوپر اتراز ہے کوئی بھی حکومت عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ کس قسم کا بینچ بنایا جائے یہ عدلیہ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے بینچ کسی قسم کا بھی ہو اس میں کسی قسم کا اتراز بیجا اتراز جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ماں سوائے سیاسی طور پہ جو سیاسی ان کو ایک ڈر لگاوا ہے الیکشن آئین کی منڈیٹ ہے آئین کا حکم ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو نظریہ ضرورت دفن کیا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ اس پہ کاربند رہتے ہوئے پاکستان میں آئین کے مطابق الیکشن کروا ہے اور جو پارٹی الیکشن میں جیتی ہے صاف اور صفاف الیکشن کے نتیجے میں عوام اس کو اپنا منڈیٹ دیتے ہیں وہاں آنے حکومت سمالے اور پاکستان کو یہ جو معاشی انتظامی اور سیاسی یہ جو دلدل ہے اس سے باہر نکالے اور اس کے لیے سیاسدانوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اس میں بھی ہم زور دیتے ہیں جو طریقہ کار پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمنٹ کے ذریعہ عدلیہ پہ حملہ آوروں کے اختیار کیا ہم اس کے شدید مخالف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے یہ سارے معاملات جس طرح سے ججز کی تقسیم کو استعمال کیا گیا آج سے کبھی آج سے پہلے کبھی بھی پارلیمنٹ میں ایسی قرارداد نہیں آئی جو کہ قانون آئین اور کسی بھی اخلاقے سے گریوی ہے کون ایسا پارلیمنٹ ہوگا دنیا کا آج کل کی دنیا کا جو یہ کہے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہم نہیں مانگتے اس قسم کی قراردادوں کی وقلہ شدید الفاظ میں محظمت کرتے اور ہم پاکستان بار کانسل کی سیاسی ہرتال کو مصرح دونے پہ بھی وقلہ کا شکریہ دا کرتے وقلہ کسی سیاسی جماعت کا علاقار نہیں ہوتے ہیں وقلہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہم آئین اور جمہوریت کے علم بردار ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو کہ ریاست کا بہت اہم ستون ہے اس کو پارلیمنٹ اور انتظامیہ جو ہے وہ ملک حملہ آور ہے اور اس وقت پاکستان کے تمام مقلہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی عدالتوں کا اور اپنے ان ججز کا جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کی ہر طرح سے اخلاقی امداد کی جائے کیونکہ مقلہ جو جج آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہمارا ہیرو ہوگا اسے ماضی میں بھی جسٹس منید جیسے ججز جو کہ ہماری قانونی تاریخ پر ساتھ دبا ہیں یہ سپریم کورٹ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہوکے نظریہ ضرورت کو دفن کر کے جس کا پرچار آج پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں کرتے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں نظریہ ضرورت کے ساتھ ہیں وقلہ اور عدلیہ کے ججز آئین کے ساتھ ہیں جمہوریت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے ایک بار پھر میں صدر سپریم کورٹ بار اور سیکٹری سپریم کورٹ بار سے یہ میں اتجا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ثروبی کہ بار سپریم کورٹ بار یا کسی بھی بار میمبر کے گھر پہ ہونے والے حملے کو جو ہیں پروپرلی ٹیکل کیا جائے اور اس پہ ایک متفقہ لا عمل بنایا جائے کیونکہ کسی بھی بار کے اوپر بار میمبر کے اوپر حملہ ہونا بار کے اوپر حملہ ہے عدلیہ کے اوپر حملہ ہے آئین اور جمہوریت کے اوپر حملہ اس میں مماثلت نظر آتی ہے اس پریس کانفرنس اور اس بم حملے میں آپ نے مجھے ایک اچھا تو جو دلائی ہے اس پہ ہم غور کریں گے کہ جو آئی جی نے جو بم شو کیے تھے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے بم گرائے گئے ہیں تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں شکریہ شکریہ